امام موجود ہیں چوتھے امام موجود ہیں بی بی کے بھی امام ہیں لیکن جیسے ہی اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا تاریخ میں الفاظ ہے اس نے سوال کیا ان میں زینب کون ہے کیونکہ سن رکھا تھا پورے رسے خطبے دیئے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں اس نے سوال کیے زینب کون ہے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے اس نے بی بی سے کلام کیا بی بی نے کہا اس لائف نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی بچے ڈرنے لگے بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں بگار سکتا چلیئے گا میرے ساتھ میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں پوری رات نہیں سویا ہوں مسلسل پچھلے چار ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں اور مسلسل یقین مانے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی صرف وصرف مجالس پڑھ رہا ہوں جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرمانی جگا اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کرنا تھا بی بی جواب نہیں دیتی جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا جواب نہیں دیا بار میں بار بار کلام کیا پھر سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے تمام مسلمانوں سے سوال ہے کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب جواب دینا واجب ہے اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نہ اسے مسلمان نہیں مانتی تھی جسے توجہ فرمائی جانتی تھی اے مسلمانوں جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے مات پہنچتا ہے ماشاءاللہ توجہ فرمائی جانتی تھی توجہ فرمائی جانتی تھی توجہ فرمائی جانتی تھی اب جناب جانب جواب نہیں دے رہی ہے وہ بار بار کلام کرتا ہے امام وقت کے ذمہ داری چھی کہ حق ادا کرتے ہیں امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لئے یزید نے فوراں جلاد سے کہا فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو ان کو بولنے نہ دینا خطبہ نہ دینے دینا سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے بولنے دے کا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا اب جناب زینب کبرا ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں جہاں قیدی بیٹھے تھے چپودرے پہ بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئے جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لئے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلاد سے کہا تازی آنے لگاؤ اس بوڑی خاتون کو بٹھا دو بولنے نہ دینا سات سو کرسی نشین کے سب کہنے لگے یزید یہ بوڑی ہیں قیدی ہیں رسیوں میں ہیں خاتون ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے یزید نے کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا یہ عام بی بی نہیں ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا یزید کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے ایک مرتبہ یزید نے زور دیا نہیں ان کو بولنے کی جہازت نہیں ہے تازی آنے اٹھا اب جناب زیرم نے سر اٹھایا اب تک یزید کا جواب نہیں دیرنگ بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہا یبنت تلقا تلقا جماعت طلیق کی طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا اسے گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہے جا میں نے گرا دیا تھا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں عزیزان اکرامی اسے کہتے ہیں تلیق اب بی بی نے فرمایا یبنت تلقا ایک نہیں توجہ توجہ سارے مجمع کی بی بی نے کہا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا ہیدر 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 توجہ فرمائیں گے نا جیزاں نے گرا ہوں بی بی نے فرمایا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا میں علی کی بیٹی ہوں روک سکتا ہے تو روک کے دکھا رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی تخت اس کا تاج اس کا سکہ اس کا فوج اس کی لشکر اس کا محل اس کا بی بی قیدی تھی بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے واللہی لا تمہو ذکرنا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے لوگ رونے لگے ارے یہ نسول کی نمازی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں مٹ تو گئے یہ بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے خود کہہ دی وہ سمجھ نہیں رہتے نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ تخت رہے گا نہ تاج رہے گا نہ سکہ نہ فوج اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم تو در سیڈیو سییدہ زینہ نشان مجھےymہ لوگ کھا jou ہر جگہ لکھا ہوگا ہر جگہ ladین